لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاکستان ریڈیو، ٹیلی ویشن، فلم، صحافت، عدب و سیاست کے معروف نام اور پاکستان کے مقبول ترین گیم شو نلام گھر کا آگاز کرنے والے تارک عزیز کو دنیا چھوڑے دو بر سپیٹ گیم 28 اپریل 1936 کو جلندر میں پیدا ہونے والی تارک عزیز نے ریڈیو پاکستان لاہور سے کریئر کا آگاز کیا 26 نومبر 1964 میں پاکستان ٹیلی ویشن کے آگاز کے بعد سب سے پہلا میل اناؤنسر ہونے کا عزاز تارک عزیز کے حصے میں ہی آیا پاکستان کا مقبول ترین گیم شو نلام گھر شروع کرنے کا سہارا بھی انہی کے سر ہے جسے 1975 میں شروع کیے جانے کے بعد برسوں جاری رکھا گیا نلام گھر سے ان کا ایک منفرد جملہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانو آپ کو تارک عزیز کا سلام پہنچے انتہائی مقبول ہوا تارک عزیز نے بڑی سکرین پر بھی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے 1988 تک 20 سال کے عرصے میں تارک عزیز نے 42 فلموں میں کام کیا ان کی 33 فلمیں اردو اور باقی پنجابی زبان میں تھیں ان سب کے ساتھ ساتھ تارک عزیز سیاست میں بھی سرگرم رہے اور قومی اسمبلی کے میمبر بھی بنے 1992 میں تمگائی حسن کارگردگی سے نواسا گیا شگر کے مرس میں مبتلا تارک عزیز کو 17 جن 2020 کو طبیعت خراب ہونے پر انتقال کر گئے تھے